مستدھا باب صاحب آپ قانون کے مشیر ہیں لیکن جس جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ اس چڑک کا افتادہ کر رہے ہیں بہت ہی خوشی ہوتی کہ یہ اس کی نگرانی جو ہے وہ آپ کے انڈر میں ہوتی یہ پروجیکٹ کے ڈیے کر رہا ہے اور آپ کو دو کروڑ سے زیادہ کا اختیار نہیں ہے کام کرنے کا ساڑھے پانچ عرب روپے کے کام جو ہے وہ کے ڈیے کرنے جا رہا ہے تو آپ کی جگہ آنے والا میئر اسی طرح اگر بے اختیار رہے گا تو پیپس پارٹی کا مشہد کہاں ہے کہ عام آدمی کو ریلیم دیا جائے اور دوسرا ہے وہ جو آپ کے پی ایس پی جماعت اسلامی سے معاہدے ہوئے ایمکیم سے معاہدہ ہوا بلدیاتی نظام پر اس کی صورتحال کیا ہے کیا لینا ہے کیا دینا ہے یہ دو کروڑ والی بات کی جاتی ہے یہ ادھور ہی بتائی جاتی ہے یہ کہہ دیا تھا کہ میئر تو دو کروڑ سے اوپر کام ہی نہیں کر سکتا تو شاید بھائی میں نے ابھی مچھلی چوک سے کینپ کی جو سڑک ہے پچاسی کروڑ کی بن رہی ہے کیمسی بنا رہی ہے جیٹو ٹیٹی چلے جائیں آپ وہاں پہ اٹھائیس کروڑ پہ کی دیوار اس زمین کو سیکیور کرنے کے لیے اس کی سڑک بغیرہ انفرسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے بنائی جاری ہے تو دو کروڑ کی تو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے دو کروڑ کی ریسٹرکشن تب آتی ہے جب میں پیسے کسی سے بورو کر رہا ہوں میں سندھ حکومت سے پیسے مانگ رہا ہوں کہ مجھے ڈسٹرکٹ اے ڈی پی میں پیسے دیا جائے لیکن اگر میرے وسائل ہیں میرے پاس میرے پاس پیسے موجود ہیں یا میں پبلک پرائیویٹ پارٹرشپ میں یا کسی فورن ایجنسی سے ڈونر ایجنسی سے پیسے لے کر رہا ہوں یا میں اپنے ریسورسز کو بہتر بناتے ہوئے اپنے ٹیکس ریجیم کو بہتر بناتے ہوئے اتنے پیسے کھٹا کرلوں کہ میں ایک ارب روپے کا کام کر سکو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ ماضی کے میر نے فوکس نہیں کیا کہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹرشپ پر کام کرے اس نے فوکس نہیں کیا کہ انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی کے ساتھ انگیج کرے اس نے فوکس نہیں کیا کہ اپنے وسائل کو وہ کیسے بڑھائے تو یہ دکت ہے کہ دو کروڑ کی جو قدغن ہے یہ صرف ڈسٹرٹ ای ڈی پی کے لیے کی اپنے کاموں کے لیے نہیں ہے جو دوسرا آپ نے سوال کیا بلدیاتی ریفارمز کے حوالے سے ہمارا جماعت اسلامی سے معاہدہ ہوا ہمارا متحدہ قومی موومنٹ سے ہوا ہم ہر سیاسی جماعت سے ہم نے اس حوالے سے انگیج کیا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے بل کو اسیمبلی میں پاس نہیں کرایا ہم نے اس کو ایک سیلیٹ کمیٹی میں بھیج دیا اس سیلیٹ کمیٹی میں ہر سیاسی جماعت کی نمائندگی ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اتنا اہم ایشیو ہے اس کے اوپر اب لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہئے ہم کو افامل تطہیم کے ساتھ ریکنسیلییشن کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنا چاہئے اس سیلیٹ کمیٹی نے اب کام شروع کر دیا اس کے اوپر انگیجمنٹ ہو رہی ہے اوپن ہو رہی ہے ہر سیاسی جماعت اس میں موجود ہے تو انشاءاللہ دھائی تین مہینے لگتے ہیں کسی اچھے قانون کو بننے میں اس قانون کے اوپر کام ہو رہے اور جیسی قانون فائنلائز ہو جائے گا اس کو اسیملی میں ٹیبل کر کے پاس کرا کے انشاءاللہ نافذ العمل کر دیا جائے گا سیاسی اعتبار سے معاشی اعتبار سے ذاتی اعتبار سے ان کے ساتھ کھڑا ان کی بات جائز ہے کہ جس شخص نے ادارے کی خدمت کی جو بھی انتظامیاں ماضی میں رہیں انہیں کبھی بھی اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی اختیارات کرونا روتے رہے اور لوگوں کو بھرتی بھی کرتے گئے نتیجہ یہ ہوا کہ آج تقریباً کوئی چھے ارب روپے کی چھاڑھے چھے ارب روپے کی لائیبیلٹی ہے جس کے پیسے کی ایم سی کے پاس نہیں ہیں میں نے اپنا کردار آدھا یہ کیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے ریکویسٹ کی سندھ حکومت سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایک بیل آؤٹ پیکیج دیں ہمارے ریٹائر ملازمین کے لیے تاکہ ہم ان کی پنچن گریجوٹی وغیرہ کو کلیر کر سکیں کابینہ میں یہ معاملہ اٹھا ہے کابینہ نے ان پرنسپل اس بات کی منظوری تھی اور منظوری دینے کے بعد وہ معاملہ جو ہے کیابنٹ کمیٹی آن فائنانس کے پاس چلا گیا آج سے چند ہفتے پہلے اس کمیٹی نے بھی اس کیج کو اپروف کر کے وزیراعالہ سندھ کو اور کابینہ کو بھیجوا دیا ہے آئندہ چند روز میں انشاءاللہ اس کو پر فیصلہ ہو جائے گا میں پور امید ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو بیل آؤٹ پیکیج ہم سندھ حکومت سے مانگ رہے ہیں ان ریٹائر ملازمین کے لیے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت یہ بیل آؤٹ پیکیج ہم کو پروائیڈ کرے گی تاکہ لوگوں کے پینشن کو واجبات کام کلیر کر سکیں جہاں تک آپ نے نالوں کی بات کی اگر آپ ماضی میں جائیں تو نالوں کا بہت بڑا مسئلہ اس شہر میں ہوتا تھا پچھلے سال ہم نے تھوڑا سسٹم چینج کیا اور ہم نے ایک سنٹرلائز کمیٹی بنا دی جس میں کی ایم سی بھی ہے سولیڈ ویج بھی ہے انتظامیاں کے اور لوگ ہیں جو کہ نالے کی صفائی کریں گے اور نالے کی صفائی کا ایک کانسٹنٹ کانٹریکٹ ہوگا تین مہینے کا جانی کہ کوئی بندہ یہ نہ کہہ پائے کہ میں نے صفائی کر دی تھی صفائی کے بعد پھر کچھرا آ گیا اس کو تین مہینے تک اس کو لکافٹ کرنا ہوگا پچھلے سال اگر آپ دیکھیں تو نالوں کی صفائی پہ خرچہ بھی کم ہوا اور بائی ان لارج کراچی شہر کے اندر اس طرح کی تباہی نہیں ہو پائی تھی کچھ مقامات پہ پرابلم ہوا جیسے ملیر کے کچھ ایریاز میں پرابلم ہوا آپ کا یہ ناغن چورنگی کا جو مسئلہ تھا بہت بڑا مسئلہ تھا لیکن پچھلے سال ہم نے کام ایسا کیا کہ مسئلہ اس طرح سے سپائرل آؤٹ نہیں ہو پایا آگے شادمان کا نال ہے وہاں پرابلم تھی جو اوپر پہاڑی سے پانی آتا ہے اس کی پرابلم تھی ان تمام کی پر کام کا پروسیس اس وقت چل رہا ہے اور انشاءاللہ کل بھی میں نے میٹنگ کی تھی اس حوالے سے تمام سٹیکھولٹرز کو ساتھ بٹھایا اور سب کو میں نے یہ کہا کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ اس کی رسپانسیبیلٹی ہے یہ ہمارا شہر ہے ہماری انتظام یہ ہے ہمارے لوگ ہیں ان کے مسائل کو حل کرنے کے لئے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کوارڈینیٹڈ انداز سے نالوں کی صفائی کا پروسیس سٹارٹ ہوگا اور پروسیس کو ہم ختم انشاءاللہ گئے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ سسٹینیبل انداز سے مسائل کو حل کر سکے ہمیں اپنے آپ کو جو فسکل کلیکشن ہے ہمارے جو لوگل ٹیکسز ہیں اس کی جو آمدنی ہے اس کو بہتر بنانا ہوگا اس کو فعل کرنا ہوگا اور بقسمتی کے ساتھ مادی کی جو ایڈمنیسٹریشن تھی اس نے اس معاملے کو حل کرنے کے لئے یا اپنی ٹیکس کلیکشن کو بہتر بنانے کے لئے کوئی کام نہیں کیا تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ایک ایسا نظام آجائے جس کے درے ٹیکس کلیکشن بہتر ہو سکے میں تو کے ٹیکر ہوں میں تو ابھی چلے جاؤں گا اگلا جو الیکٹڈ میر آئے گا انشاءاللہ اگر اس کو ایمیو سیٹی کی مد میں مینسپل ٹیکس کی مد میں بہت سارے پیسے ملیں گے تو اس کے پاس اور فسکل فیس ہوگی کہ وہ لوگوں کی خدمت کر سکے اور ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے جتنی سڑک بنا لیں اگر پانی کے سیوریج کے مسئلے کو آپ حل نہیں کریں گے تو سڑک کو نقصان پہنچے گا اور اس لئے میں نے آپ کو بتایا کہ سڑک کی تعمیر نہیں کی جاری لیپ اپ ہوتی نہیں کی جاری اس کی اس سڑک کی کنسٹرکشن سے پہلے کام کیا جارے ڈرینیج کے اوپر کام کیا جارے سیوریج کے اوپر کام کیا جارے تمام نالوں کے اوپر اور صرف یہ سڑک نہیں صرف یہ سڑک نہیں اس سڑک کے ساتھ جو تیم کنیکٹنگ نالے ہیں ان کے اوپر بھی کام کیا جارے تاکہ اس سڑک کی ڈیویلپمنٹ کو یقینی بنایا جا سکے اس کو میک شور کیا جا سکے جہاں تک آپ نے جہاں تک آپ نے بلدیا عزوہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مہر کی بات کی میں سمجھتا ہوں اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا اس کا فیصلہ کراچی والے کریں گے اور کراچی والوں کو یہ فیصلہ کام دیکھ کر کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ کنے وعدے کیے اور کس نے وعدوں کو وفا کیا ہم یہ سمجھتے ہم نے کام کیا ہے بھرپور طریقے سے کام کریں اور اسی طریقے سے اگر موقع ملا تو جو ترقی کا بہتری کا سفر ہے یہ شہر کراچی میں جاری اوشانی رہے گا